بریک کے بعد خوش آمدید یہ بڑی گرمہ گرم بحث دانش سکول کی طرف چل پڑی اور بات تعلیم سے شروع ہوئی تھی اور تعلیم سے بڑی نعمت کوئی نہیں ہے اس سے بڑا زیور کوئی نہیں ہے اس سے بڑی سٹرنس کوئی نہیں ہے اس سے بڑی طاقت کوئی نہیں ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے سوسائیٹی سماج رویے جہاں سے پنپتے ہیں اس کی بنیاد صرف تعلیم ہے اور آگاہی ہے روشنی ہے ان ساری چیزوں سے لوگ سیکھتے ہیں بات آگے بڑھتی ہے تو آپ تحریکین صاحب نے اپنے فاؤنڈر میمبرز کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور حامد خان صاحب جو پینامہ پیپرز میں اوپننگ لائر تھے بعد میں نئی مخاری صاحب نے اسے لڑنا شروع کیا اور بڑے اچھے طریقے پائے کے وکیل اور بڑی ان کی کافشیں اور عمران خان صاحب کے سامنے دو ٹوک موقع بھی رکھتے تھے بات بھی کہہ دیا کرتے تھے ان کے ساتھ آج کل وہ آج کل کدھ رہے ہیں عرصہ ہو گیا نہ وہ میڈیا کی زینت بنے نہ کسی کو پتا آج کل وہ کدھر ہیں کیا ہو رہا ہے کیا چل رہا ہے حالانکہ ان کی اپنی حکومت ہے اور وہ کلیم کرتے ہیں کہ وہ فاؤنڈر میمبر ہیں تو میں چاہوں گا کہ یہ ٹاک شو کے سلسلے کے ساتھ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ فاؤنڈر میمبر کے ساتھ پارٹی کیا سلوک کر رہی ہے اور وہ لوگ جو کل کلا کو تحریکین صاحب میں آئے وہ منسٹریاں لیے بیٹھے ہیں کیا وجوہات ہیں وجہ کیا ہے کہاں مسئلہ ہے فاؤنڈر میمبرز میں مسئلہ ہے یا پارٹی کے نظم میں کوئی بگا� ہے یہ وہ ساری چیزیں کوئی فیصلہ جو اب ہم نے کر رہا ہے آپ دیکھیں ذرا حمد خان صاحب کیا کہنے پینامہ پیپر شروع ہوا تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اسے پلیٹ کیا اور لڑنا شروع کیا پھر آپ کی پارٹی حکومت میں آگئی نواز شیف صاحب ناکہ اٹھ کے ہو کے گھر چلے گئے لیکن آپ اب پارٹی کے بہت کلوز نظر نہیں آتے آپ طریق انصاف نے شاید آپ کے ساتھ انصاف نہیں کیا جی نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہے میں پارٹی کا آتا ہوں اور پارٹی کا ف پارٹی کے کیا میں پارٹی ہوں قریب ہونا ضروری بات ہے تو آپ سے پوچھ کے عمران خان صاحب کچھ فیصلے بھی کرتے ہیں آپ سے رابطے میں رہتے ہیں حکومت بہت ساری کنٹرو ورسیز میں جب جاتی ہے تو آپ سے کنسلٹ کرتے ہیں کبھی کبھی کرتے ہیں جب کبھی کرتے ہیں تو ہم ایڈوائی سے خود پارٹی کا کلیم کرنے والی اتنی بڑی شخصیت سے کبھی کبھی اگر کوئی بندہ بات پوچھ رہا ہے تو اس کا اس کا مطلب ہے کہ دوریاں ہیں آپ ان شخصیت میں ہیں جو عمران خان خان صاحب کو ہمیشہ میرٹ پر فیصلہ دیتے تھے اور دو ٹوک کہہ دیتے ہوتے تھے آپ وہ ڈرتے نہیں تھے کہہ دیتے ہوتے تھے دو ٹوک بات ہم سارے پاؤننگ میمبرز ہیں اور ان مقاصد کو ہم جانتے ہیں جس مقاصد خان صاحب سے کب آپ کا کونٹیکٹ ہوا ہے آف این آن ہوتا رہتا ہے کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں پرائیم جسٹر ہاؤس جا کے انظار کروں اس لیے عام طور پر ہمارا کونٹیکٹ ووٹس ایپ پہ ہوتا ہے ووٹس ایپ کونٹیکٹ ہو جاتا ہے کوئی نہ کوئی بات ہو جاتی ہے آپ کوئی نہ کوئی اڈواز دیتے ہیں اڈوائز جب وہ چاہتے ہیں تب میں اڈوائز دیتا ہوں انہوں نے لازمائیم کچھ چاہا آپ سے بلکل انہوں نے اٹرنی جنرل کی اپانٹمنٹ پر مجھ سے پوچھا انہوں نے لاو میسٹر کی اپانٹمنٹ مجھ سے پوچھی فروغ نسیم صاحب آپ کی اڈوائز پر لگے میں نے ان کے حق میں اڈوائز دی تھی کہ یہ قابل آدمی ہے لیکن آپ تو مشرف کیس میں اس ٹرائل میں سارا آپ کا تو یہ دو ٹک موقف ہمیشہ رہا کہ مارشلہ جو تھا اور تین نومبر کے امرجنسی جو تھی وہ خلاف آئین تھی قانون کے خلاف تھی اور آپ وقلہ بحالی تحریک میں بھی آپ کا بڑا رول رہا تو آپ نے فروغ نسیم صاحب کو جب اپوائنٹ کیا تو آپ نے ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ یہ تو مشرف کیس کو لے کر چلتے ہیں اور سارا کے سارا مشرف کو باہر بھیجنے میں فروغ نسیم صاحب کا نائنٹی پرسنٹ کنٹیبیوشن تھا دیکھیں وکیل وہ کرتا ہے جس کی اس کو انسٹرکشن ہوتی ہے ہم سب وکیل ہیں ہمیں جو انسٹرکشن ملتی ہے جب ہم وکیل اس کے مطابق چلتے ہیں میں نہیں سمجھتا اس نے اس کا کیس ریفنڈ کیا اس کو باہر بھیجنے میں تو پشری حکومت کا ہاتھ ہے ایک چیز اور میں پوچھنا چاہوں میں آپ نے خان صاحب کو ایک دفعہ بھی نہیں یہ کہا کہ اگر فروغ نسیم صاحب کو آپ لگائیں گے تو مشرف کا کیس کھوک ہاتے پڑ جائے گا یہ آپ نے اڈوائز ساتھ کیا یہ بات بیسیکلی یہ تھی کہ وہ اس وقت ایمکیم کے ساتھ ہمارا اتحاد ہو چکا تھا جب اتحاد ہو گیا تو پھر اس کے بعد جب حکومت بنانی ہے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ اتحادیوں میں کون سب سے کامپیٹنٹ آدمی ہے نہیں خان صاحب ایمکیم سے اتحاد تو ہوا مشرف سے تو کوئی اتحاد نہیں نہ ہوا وہ تو تین نوامر کی امرجنسی کو ہر بندہ کہتا ہے کہ یہ اللیگل تھا بابا مشرف کا اور اس کا فروغ کا کوئی تعلق نہیں ہے وہ پرانی بات ہو گئی خان صاحب آپ نے بہت بھرپور ایننگ ہمیشہ کھیلی ہے سپریم کورٹ میں جب آپ کو ہم پینامہ پر دلائل دیتے سنتے تھے تو آپ بڑے خوبصورت دلائل دیتے تھے کہ جب آپ کی پارٹی اور آپ فاؤنڈنگ میمبر اس کے اس پارٹی کی ترجمانی فواد چودری اور فیاضل حسن چوہان جب کرتے ہوں گے تو آپ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہوگا ہرگز نہیں ان لوگوں کو میں سمجھتے نہیں ہوں کہ یہ پی ٹی آئی کی روح کو ریپیزنٹ کرتے ہیں بہت شکریہ خان صاحب جی حامد خان صاحب کی گفت کو آپ نے سنی اچھا میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں حسن مرزا صاحب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جنہوں نے پارٹیاں بنائی اور وہ پارٹیوں سے ایسا ایسا انہیں ڈس اسوسیئٹ کیا جاتا ہے اور وہ لوگ جو نئے ہیں جن کا پارٹی سے کوئی وابستگی نہیں ویجن سے کوئی وابستگی نہیں وہ آ کے منسٹریوں میں بھی بیٹھتے ہیں تو کیا وجوہات ہیں یہ ساری پارٹیاں میں ایسا ہوتا ہے دیکھیں جی یہ جو پارٹیاں نظریاتی نہیں ہوتی ان کے ساتھ لوگ زیادہ دیر چل نہیں سکتے کیونکہ ان کا رشتہ نظریات کا نہیں ہوتا وہ جب پارٹیاں بنتی ہیں اور وہ دیکھتے ہیں جو سبز باگ دکھائے جاتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا یہ کر دیں گے ہم تو فلاں ہو جائے گا انصاف ڈیلیز پہ ملے گا طبیم داد ڈیلیز پہ ہوگی تعلیم عام ہوگی ہر خاص و عام کے لیے ایک ہوگی تو یہ سارے سبز باگ جب دکھائے جاتے ہیں تو لوگ ساتھ چل پڑتے ہیں لیکن جب ٹائم گزرتا ہے اور ان چیزوں کو انسان میش نہیں کر سکتا ہوتا تو وہ پھر زیادہ دیر ساتھ نہیں چل سکتا اور پھر جہاں کیبنٹ کے اندر ایسے لوگ آ جائیں جو اپنی جگہ بنانے کے لیے جو وقتی طور پہ آتے ہیں جو اقتدار کا ایک گروہ ہوتا ہے جو ہر طرف چلا جاتا ہے جیسے کہ فواد چودری صاحب ہیں وہ موجود نہیں ہیں ان کا نام نہیں لینا چاہیے لیکن جیسے وہ ہے کہ کبھی وہ مشرف کے ساتھ تھے پھر وہ کہیں میہ صاحب کے ساتھ آئے پھر وہ پیپلز پارٹی میں آئے پھر وہ پی ٹی آئے میں چلے گئے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو ڈے فرس سے ساتھ ہوتے ہیں جو فاؤنڈر میمبرز ہوتے ہیں وہ انہیں برداشت نہیں کرتے جی اور وہ اپنی جگہ بنا لیتے ہیں وہ اصل لوگ جو ہیں وہ سائیڈ لائن ہو جاتے ہیں اور پھر جو عزتدار آدمی ہے وہ زیادہ دیر یہ توہین یا تزہیق برداشت نہیں کر سکتا برکر صحیح سیما صاحبہ میں آپ سے یہ جانا چاہوں گا پھر آپ نے گل صاحب سے پوچھے لیا کہ دانش کتنے بنا دی ہیں تو میں آپ سے جانا چاہوں کہ آپ لوگ کیا ارادہ رکھتے ہیں کتنے دانش بنیں گے کتنے لوگ بہتری کی طرف جائیں گے تعلیم کتنی بہتر ہوگی اب تو کمان آپ کے ہاتھ میں لاہور کا جو سب سے اچھا حلقہ تھا جہاں پہ پرو پی ٹی آئے بہت زیادہ ورکرز بھی تھے سیلف موٹیویٹیڈ لوگ تھے جہاں سے حامید خان صاحب کو ٹکٹ دی گئی تھی ہم 2013 کی بات کر رہی ہوں اس کے بعد جو دیکھیں جو بہت اچھا انسان ہوتا ہے ضروری نہیں کہ اتنا ہی عوامی بھی ہو یا اس کنسیچونسی پولٹکس کو بھی اتنا ہی اچھا جانتا ہوں جو اینے وان ٹوئنٹی فائیو تھی وہاں کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے حامید خان صاحب کو ٹکٹ میں اتنی سپورٹ نہیں کی یہ ایک فیکٹ ہے جو لوگ عوامی نہیں ہیں ان کو مشیر لگا لیں لیکن وہ تو پارٹی کہہ ساتھ ہے میں لوگ کونسا ایک بندہ ہے ان کے الیکشن نہ لڑنے کی وجہ حامید خان صاحب خود کیونکہ انہوں نے اس طرح سے حلقے کو ٹائم نہیں دیا اور ان کے حلقے کے لوگ تھے جنہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں خواجہ ساد رفیق کے مقابلے میں ایسا بندہ چاہیے جو اسی وجہ سے پھر خان صاحب نے اس حلقے سے خود الیکشن لڑا اور بائے الیکشن میں تو انہوں نے ٹکٹ کے لیے اپلائے بھی نہیں کیا اس وجہ سے ہمیں اکتر صاحب کو ملی اور لوگ تھے لائن میں بھٹ یہ نہیں تھے جہاں تک رہ گی بات کہ کسی کو کوئی سائیڈ لائن نہیں کرتا آپ کو پتا ہے کہ پالٹیکس ایک ایسی چیز ہے جس میں انسان نے سٹرگل پارٹی کے ساتھ خود کرنی ہوتی جب آپ گھر روٹ کے بیٹھ جاؤ تو پارٹی بہت بڑی چیز ہوتی ہے انڈویجول سے بڑی چیز ہوتی ہے جسٹس وجیود دین گھر بیٹھ کے بیٹھ گئے تھے اچھا نہیں دیکھیں اس بحض پہ یا تو پھر آپ اس پہ پروگرام کر لیں آپ کا جو پارٹی الیکشن ہوا ہے اس میں کرپشن ہوئی ہے نہیں میری بات سنے اس ریپورٹ پہ آپ اچھا میری جسٹس وجیود دین صاحب جن لوگوں کی وجہ سے یا جن لوگوں کے فرنٹ مین بن کے بات کر رہے تھے اب تو وہ ڈھکی چھپی بات نہیں رہی یہ واحد پارٹی ہے جس میں ٹرانسپیرنسی ہے اور اگر باتیں کرنے سے جب آپ نراز ہو جائیں آپ کو کوئی پارٹی میں بندہ اچھا نہیں لگتا تو آپ اس پہ جا کے یہ باتیں کرنا شروع کر دیں کچھ چیزیں حقیقت پہ مبنی ہوتی ہیں اسی طرح سیم ایز وید حامید خان صاحب کو چاہیے بہت سارے لوگ پارٹیوں کو چھوڑتے ہیں اور اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ ایک سائیڈ کی سٹوری آپ کو پتا دوسری سائیڈ کی نہیں آپ سے لازمی نسل کریں گے پروگرام کا وقت ختم ہو چاہتا ہے گل صاحب آپ کا شکریہ چیما صاحب بہت شکریہ اور حسن صاحب بہت شکریہ ہمیں اجازت دیجئے لائے 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 لائے